ٹل لگا لو پورا زور لگا لو جس کے ساتھ خدای مدد ہے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تم تم اچھے اتھکنڈے استعمال کر سکتے ہو حرکتیں الٹی کر سکتے ہو انسانیت سے گری ہوئی انسانیت سوز عرکتیں میں نے نہیں دیکھی تھی کبھی پاکستان میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی کہ عورتوں پہ ہاتھ ڈالا جائے بندہ گھر نہ ملے تو اس کی عورت کو اٹھا لو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہیں کوئی عذاب نہ ہم پہ نازل ہو جائے عورتوں کو ننگا کر کے انہیں مارو خامد کو پکڑو خامد ہاتھ نہ آئے تو عورت کو بے لباس کرو اس کے ساتھ زیادتی کرو اگر وہ بھی نہ ہو تو بچیوں کو اٹھا لو بچوں کو اٹھا لو یہ کون بے غیرت ہمارے ملک میں عکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خوف خدا بھی نہیں رہا کہ ہم عورتوں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں اگر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو ساری قوم نیست و نابود ہو جائے گی اس لیے کہ ایک ظلم کرنے والا ہوتا ہے باقی تماشا دیکھنے والا ہم تماشائی ہیں تماشائی بھی سارے ساتھ مارے جاتے موسیٰ علیہ السلام کے کسی قوم کے کسی علاقے پہ عذاب آیا فرشتے سے فرمایا جاؤ جا کے انہیں نیست و نابود کر دو فرشتے نے ارد کیا اللہ وہاں تو اکترہ ولی اللہ بڑا نیک بندہ اللہ اللہ کرتا ہے باہر ہجرے سے نکلتا ہے نہیں اس کو بھی ساتھ فرمایا ہاں اس کو بھی ساتھ میری نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ کے اس کی غیرت کبھی نہیں جا گی اس کو بھی ان کے ساتھ ہی فنا کر دو اس نے کبھی باہر آکے ان سے نہیں کہا لوگوں برائی سے باز آجاؤ لوگوں ظلم سے باز آجاؤ لوگوں نیکی کے رستے پہ آجاؤ فرمایا اسے بھی اس عذاب یافتہ قوم کے ساتھ عذاب دو ہمارے حالات جو کر دیئے گئے ہیں میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا ہمیں سب سے کائنات میں جتنے نظام آئے ہیں ہمیں ان میں سے سب سے بہترین نظام ملا اسرائیل سے ہمارے ملک کے بڑے ڈرتے تھے عرب ملکوں کے بادشاہ ڈرتے تھے ہمارے عکمران اور ہمارے جرنیل بھی ڈرتے تھے اسرائیل بہت بڑی فوجی پاور ہے تین مہینے اگز فوجی پاور کو زلیل ہوتے ہوئے اور یہ واقعہ کچھ چودہ سال پہلے کا تو نہیں ہے اب ہو رہا ہے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوں جی وہ اسرائیل جو کہتا تھا دو تین دن سے زیادہ فلسطینی مجاہدین حماس ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی ہم غزہ کو مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے ہم انہیں پسر کے زمانے میں پہچا دیں گے اب اس اسرائیل میں سے 50% لوگ بھاگ رہے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے اپنا ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اس ملک پہ موت کے سائم انڈلا رہے ہیں اور فلسطینی حماس کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اکبر کہا کے جانے قربان کر رہے ہیں یہ ہے دین کا غلبہ وَقَلِمَتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزُ النْحَكِيمُ اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے اس کی حکمت ہے جب وہ چاہے گا دین کو غالب فرما دے گا لیکن ہمارا نام دین کے سپائیوں میں لکھا جانا چاہیے